حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ مجھے اس بات پر افسوس ہے کسی اور بات کا مجھے اتنا افسوس ہی نہیں ہے اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پیدل حج نہیں کیا ہے تو ان کے نزدیک گویا پیدل حج کرنا بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت رکھتا تھا ایک انسان حج کرنے کے لیے نکلا نہ جانے کتنوں کی زبانیں چل پڑی نہ جانے کتنوں نے تنقیدیں اور اعتراض کرنے شروع کر دیئے ہمارے ملک کے اندر بھی اور پاکستان سے ایک مولوی جن کا نام تاریخ مسعود انہوں نے بھی اپنا بیان دیا مجھے تو بڑی حیرت ہوئی یوں تو نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے مگر کوئی ایسا بھی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کوئی ایسا بھی بیان دے سکتا ہے میں تو حیران ہو گیا انہوں نے کہا یہ سب چیزیں بے وجہ اپنی جان پر لوگوں نے لاد لی ہیں اور اس کا ریزلٹ کچھ نہیں زیرو ہے کہا کہ اس کا عجر کچھ نہیں ملے گا قیامت کے دن زیرو بٹا زیرو لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب تاریخ مسعود صاحب یہ بتائیے آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ قیامت تک کی بات بتا دیں کہ وہاں پر کتنا کس کو عجر ملے گا عجر دینے والا خدا دلوں کا حال جاننے والا خدا کیفیات دلوں کی جاننے والا خدا تم کون ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کتنا عجر عطا فرمائے گا اس کا نواز نہ تو اللہ اکبر کبیرہ کسی کہنے والے نے کہا وہ نواز نے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا اور اس کی شان تو یہ ہے کہ ہم پھر اس کی شان بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارہ ہمارا تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتہ ہے اہد ہے غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا وہ اگر نواز میں پہ آئے تو گناہگاروں کو ایک لمحے میں جنتی بنا دے اس کا دریائے کرم دریائے رحمت جوش پر آ جائے تو گناہ چاہے جتنے بھی ہوں وہ لمحوں میں گناہوں کو بخش دے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ مسعود صاحب آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ قیامت کے دن کس کو اللہ کتنا عجر اتا کرے گا کوئی اگر پیدل حج کر رہا ہے تو آپ کو کس نے حق دیا یہ کہنے کا کہ اللہ اسے کوئی عجر نہیں دے گا اس کا ریزلٹ زیرو ہے آج اگر شہاب یہاں سے نکلے پیدل حج کر رہے ہیں یہ دیوانگی ہے محبت ہے اے مفتی تاریخ مسعود صاحب یہ اس کی محبت ہے وہ چل پڑا تم پیدل نہیں کر سکتے تو کم اس کا حوصلہ بڑا دو پیدل حج نہیں کر سکتے ہو تو اس پر تنقید تو نہ کرو اور دوسری بات یہ کہ تمہیں حق کس نے دیا تمہیں کس نے بتایا کہ تم اس پر تنقید کرو تمہیں کس نے حق دے دیا کہ کہیں اس کا ریزلٹ زیرو ہے کوئی عجر نہیں ملے گا ہاں اگر تم شہاب کی بات کرتے ہو تو بات شہاب پر نہیں رہ جاتی ہے بات تو آگے بڑھ جائے گی اسلاف تک پہنچے گی آؤ میں بتاتا ہوں اللہ کے ایک ولی مقدس ولی جن کی شخصیت باکمال ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے پیدل حج کیا تو بتاؤ تاریخ مسعود صاحب کیا ان کو بھی کوئی عجر نہیں ملے گا کیا ان کو بھی اللہ قیامت کے دن اس کا عجر زیرو ہوگا کوئی عجر نہیں دے گا تو پھر تم کو کس نے حق دے دیا کہ تم بائزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ پر بھی انگلی اٹھا دو اور اگر شہاب پر بول رہے ہو تو زبان سنبھال کے بولنا اس لیے کے بعد تو آگے بزرگوں تک پہنچتی ہے حضرت بائزید بستامی نے بھی تو پیدل حج کیا اور کیسا حج کیا ان کی شخصیت بھی دیکھیں کون بائزید بستامی اللہ اکبر جن کا تقوی بے مثال جن کا کردار بے مثال جن کا عمل لا جواب ایک فاہشہ عورت ہے وہ شہر کے اندر فاہشہ عورت آئی اس نے مردوں کو وہاں نوجوانوں کو اپنے کوٹھے پہ بلانا شروع کر دیا کسی نے آ کر بتایا حضرت بائزید بستامی کو اے اللہ والے جس شہر کو تم نے معرفت کا نور بخشا تھا جس شہر کے نوجوانوں کو تم راہے حق پر لائے تھے وہاں ایک فاہشہ آگئی وہاں ایک توائف آگئی جس کے کوٹھے پر وہی نوجوان جا رہے ہیں جن نوجوانوں کو تم رب کے حضور لے جا رہے تھے جن رب کی بارگاہ میں جھکا رہے تھے اب وہ اس فاہشہ کے اڈے پہ جانے لگے یہ تمہارا شہر لٹ رہا ہے تمہارا شہر برباد ہو رہا ہے جب کسی نے آ کر بتایا قلب پر گہری چوٹ لگی حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنا مسلح اٹھایا اور اس کوٹھے پر پہنچ گئے اس توائف کے اڈے پر پہنچ گئے اس فاہشہ کے اڈے پر پہنچے اس کی ایک نوکرانی نے جا کر بتایا آج تیرے کوٹھے پر شہر کا کوئی آمن و جوان نہیں آیا بلکہ وقت کا ولی اللہ والا بائزید بستامی آیا ہے حضرت بائزید بستامی کو اس نے دیکھا کہا اے اللہ والے تم لوگ جو دیکھتے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں اب اس شہر کا کیا ہوگا کہ اب تو فاہشہ کے اڈے پر ایک اللہ والا آ کر بیٹھ گیا ہے اس فاہشہ نے کہا تھا کس لیے آئے ہو کہا تو ہر رات اپنی قیمت لیتی ہے اس رات کی قیمت میں تجھے دوں گا اندر گئے قیمت دی فرمایا ساری رات کی قیمت دے رہا ہوں تو قیمت دینے کا مطلب یہ ہے جو میں کہوں گا وہ تو کرے گی کہنے لگی بلکل حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جیسے میں کروں گا ویسے تجھے کرنا پڑے گا اس لیے کہ قیمت میں نے دیئے اور شرط بھی تجھے بتا دیئے جو میں کروں گا وہ تجھے کرنا ہوگا جو میں کہوں گا وہ کرنا ہوگا آپ نے وضو کیا کہا تو بھی وضو کر لے اس نے بھی وضو کر لیا اللہ والے نے مسلح بچھا دیا اور اس سے کہا جیسے میں کروں گا ویسے تجھ کو بھی کرنا ہے آپ نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے اس نے بھی نیت کی اس نے بھی ہاتھ باندھ لی یہ کھڑی ہو گئی اللہ والے نے رکو کیا اس نے بھی رکو کیا اللہ والے نے سجدہ جب کیا وہ بھی سجدے میں پہنچی اللہ کے ولی حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے رب لم یزلو لا یزال اے میرے مولا اے خالقِ عرض و سما تیری بارگاہ میں جھکانا میرا کام تھا اور اس کے دل کی دنیا کو بدلنا تیرا کام ہے اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا تیرے آگے جھکانا میرا کام تھا اب اس کی دل کی دنیا کو بدلنا تیرا کام ہے تاریخ گوائے اللہ والے نے سجدے میں جس کا سر رکھوایا تھا وہ فاہشہ تھی مگر سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ والے کے صدقوں تو فیل وقت کی عظیم و ولیہ بن چکی تھی وہ حضرت بائزید بستامی جنہوں نے دین کو پھیل آیا کافروں نے جن کی تعلیمات کو سن کر عمل کر کے اور کلمہ پڑھ لیا کفر سے باز آئے اور توحید کے رستے پہ کھڑے ہو گئے وہ بائزید بستامی جنہوں نے اسلام کو پھیل آیا یہ اسلام کو برباد کرنے والے پھر کہتے کہ پیدل حج کرنا گویا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے اور پیدل حج کرنے پر کوئی عجر نہیں ملے گا کہتے ہیں زیرو عجر ہے تم کو کس نے حق دیا یہ کہنے کا عجر دینے والی ذات تو خدا کی ہے یا پھر ہمیں کوئی ایک ایسی دلیل لا کر دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو کوئی ایسی روایت لا کر دکھائیں یا فقہ ہنفی کے اندر اگر یہ عمل درست نہیں ہے تو اس کو ناجائز کیوں نہیں کہا گیا حضور صدر الشریعہ اللامہ امجد علی خان آپ نے بہار شریعت کے اندر نقل فرمایا کہا جس پر پیدل حج کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ پیدل حج کی طاقت اگر ہو تو پیدل حج کرے اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو پیدل حج کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے سات سو نیکیاں عطا فرمائے گا کتنی سات سو نیکیاں حضور تو فرما رہے ہیں سات سو نیکیاں اب یہ پھر وہی بات وہی روایت لے کر آتے ہیں لوگ کہ حضور نے تو منع کیا ایک عورت حج کو نکلی تھی حضور نے اس سے منع کیا پیدل نہیں کر سوار ہو جا حضور نے حکم دیا یا دوسری بات یہ ایک شخص کو اس کے دو بیٹے سہارہ دے کر لے جا رہے تھے تو بتایا گیا کہ حضور اس نے منت مانی نظر مانی پیدل جانے کی حضور نے فرمایا ظلم کر رہا اپنے آپ پر اللہ بے پروائے اس کے اس طرح سے اس عمل پر اس کے جانے سے اللہ بے پروائے تو میرے عزیزوں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ پیدل حج کرنا اس انسان کا جو ضعیف ہے کمزور ہے نحیف ہے چل نہیں سکتا جس کے پاس چلنے کی قدرت نہیں طاقت نہیں استطاعت نہیں رکھتا وہ پیدل چلنے کی وہ کیوں کر رہا ہے یقیناً وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے لیکن جس کے اندر طاقت ہے توانائی ہے جو قدرت رکھتا ہے اور لاح مامون ہے تو پھر اسے چاہیے پیدل حج کرے اور اس سے آگے بلکر ہم آؤ بزرگوں سے سیکھو تم کتنا علم حاصل کر چکے ہو جتنا بھی ہو لیکن جو اسلاف نے بزرگوں نے علم حاصل کیا اس سے تو کم ہے نا اللہ ما اینی علیہ الرحمہ آپ نے نقل کیا ہے کہ بعض علماء نے یہاں تک تحریر فرمایا ہے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص پیدل چلنے کا عادی ہو پیدل چلنا اس کی عادت میں شامل ہو اور وہ شخص پیدل چلنے پر قدرت بھی رکھتا ہو تو اس پر حج حج و فرض ہوگا تو اس کے لیے سفر کے خرچ نہ ہونے کے باوجود بھی سواری کا خرچ اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے تب بھی وہ سائی بے استطاعت کہلائے گا اس پر حج فرض ہو جائے گا پیدل حج کرے بشا جو پیدل چلنے پر قدرت بھی رکھتا ہے اور عادی ہے اور راہ ہموار ہے راہ ہموار ہے ایسی صورتحال میں اس پر اس حالت میں بھی حج فرض ہو جائے گا جبکہ اس کے پاس میں پیسہ نہیں ہے سفر کے خرچ کے لیے مطلب سواری کے خرچ کے لیے پیسہ نہیں ہے لیکن پیدل چلنا اس کی عادت میں ہے راہ ہموار ہے اور اس کے علاوہ راہ میں کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ چلنے پر قدرت بھی رکھتا ہے طاقت بھی رکھتا ہے تو پھر اس پر حج فرض ہو جائے گا وہ پیدل حج کرے علامہ نے تو یہاں تک لکھا بزرگوں نے یہاں تک لکھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی جان پر ظلم ظلم وہ اپنی جان پر کرتا ہے جو چلنے کی قدرت نہیں رکھتا طاقت نہیں رکھتا مگر پھر بھی چل رہا ہے وہ کر رہا ہے ظلم جب تو طاقت ہی نہیں رکھتا قدرت ہی نہیں رکھتا استطاعت ہی نہیں رکھتا چلنا تری عادت میں نہیں ہے جب یہ چیزیں تیرے اندر نہیں پائے جاتی تو کیوں چل رہا ہے ایسی ہی عورت کو حضور نے حکم دیا کہ سوار ہو جائے ایسے ہی ضعیف کو حضور نے روکا کہ سوار ہو جائے اللہ اس کی چلنے سے بے پرواہ ہے یاد رکھنا میرے عزیزو عباؤ سنو حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پیدل حج کیا مگر کیا اندازتہ حج کرنے کا اللہ کے ولی جناب حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے گھر سے نکلے سفر حج کا ارادہ کر کے اچھی نیت کے ساتھ کیونکہ بزرگوں کی نیت پر شک کرنا گویا یہ تو بہت بڑی ہماقت ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت باعزید بستامی چلے انداز کیا ہے سفر کرنے کا انداز کیا ہے آپ ہر قدم پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نفل ادا کرتے ہوئے جا رہے ہیں بعض علماء نے فرمایا چند قدم چلنے کے بعد میں نفل نماز پڑا کرتے تھے پھر آگے بڑھتے تھے کتنے دن میں پہنچے یہ تو شہاب صاحب چلے کتنے دن میں پہنچیں گے مگر وہ جو چلے تھے کتنے دن میں پہنچے حضرت باعزید بستامی فرمایا گیا بارہ سال چودہ سال کی مدت کے اندر بارہ یا چودہ سال کی مدت اتنا وقفہ لگا تب پہنچے تب جا کر حج ادا کیا وہ تھے حضرت باعزید بستامی بارہ سال تک اس شان کے ساتھ چلے کہ آپ نے چند قدم چلنے کے بعد میں عبادت کی سجدہ کیا پھر آگے بڑے تم کہتے ہو کہ یہ اپنی جان پر ظلم ہے کوئی عجر نہیں ملے گا اس کا ریزلٹ زیرو ہے تو فتوہ لگانا ہے تو باعزید بستامی پر فتوہ لگاؤ عجیب ہماقت ہوئی نہ اور حضرت رابیہ بسری آپ کے بارے میں بھی منقول ہے اور دو طرح سے روایت ہے حضرت ابراہیم بن ادھم کے حوالے سے بھی ہے اور حضرت حسن بسری کے حوالے سے بھی ہے کیا ہے حضرت حسن بسری یا حضرت ابراہیم بن ادھم ان دونوں میں سے کوئی ایک بزرگ حج کرنے کے لیے گئے پیدل نکلے ہیں پیدل حج کر رہے ہیں کیا انداز ہے حج کرنے کا ہر قدم پر سجدہ کرتے ہوئے ہر قدم پر عبادت کرتے ہوئے نفل نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر بارہ یا چودہ سال کی مدت پہنچ گئے کعبت اللہ کا دیدار کیا پہنچ گئے کعبہ حرمِ کعبہ کے اندر حرم میں جیسی پہنچے کتنا زمانہ لگا چودہ سال لگے کیا انداز تھا ہر قدم پر سجدہ کرتے ہوئے جانا اللہ اکبر کبیرہ جب پہنچ گئے تو آپ نے کیا دیکھا کعبہ کا روحانی وجود موجود نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کعبہ موجود نہیں تھا نہیں نہیں یہ نہیں کعبہ کا روحانی وجود موجود نہیں تھا آپ حیران ہوئے آپ سوچنے لگے کہ یا تو کعبہ کا روحانی وجود موجود نہیں ہے یا میری بصیرت کمزور ہو گئی ہے یا میری روحانی جو قوت ہے وہ کمزور ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے بڑا غور و فکر کیا کہ کعبہ آخر کعبے کا روحانی وجود گیا تو کہاں گیا آپ چلے اسی جستجوں میں اسی تلاش میں تو کیا معلوم ہوا کیا دیکھا حضرت رابیہ بسری اللہ اکبر وہ مقدس ولیہ حضرت رابیہ بسری لاتھی کے سہارے چل رہی ہیں لاتھی کے سہارے آگے بڑھ رہی ہیں پتا لگا کہ کعبے کا روحانی وجود حضرت رابیہ بسری کا استقبال کرنے گیا تھا حضرت رابیہ بسری کا استقبال کعبے کے روحانی وجود نے کیا تو حضرت ابراہیم بن ادھم یا حضرت حسن بسری دونوں میں سے کوئی ایک بزرگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اے رابیہ بسری تم نے تو نظام ہی بدل کر رکھ دیا تمہیں تو کعبے کا روحانی وجود تمہارے استقبال کرنے آگیا انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں ہنگاما تو تم نے کر دیا کہ تم ہر قدم پر سجدہ کرتے آئے ہر قدم پر نفل پڑتے آئے اتنے لمبے عرصے کے اندر تم آئے تمام علیاء کے درمیان تمہارا چرچہ ہے کہ وہ دیکھو حج کرنے کے لئے گئے ہیں اللہ اکبر تو انہوں نے کہا نہیں میرا کوئی ایسا کمال نہیں ہے میں آ گیا عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ مگر کمال تمہارا ہے کہ کعبے کا روحانی وجود تمہارا خیر مقدم کر رہا ہے کہا کہ کیا ایسے کمال یہ جو کمال ہوا ہے کیا تمہارے اندر وہ خوبی اور کیا وہ چیز تھی کیا وہ عمل تھا تمہارا جس کی وجہ سے یہ ہوا تو حضرت رابیہ بسری نے ایک جواب دیا تھا کہا میں نے کچھ نہیں میں جب نکلی تو میں نے صرف خاک ساری ان کے ساری کو اور توازوں کو اپنا لیا میں نے توازوں کو اپنا ہے مولا میں کچھ نہیں جو کچھ ہے تو ہے یا اللہ میری کوئی عوقات نہیں جو کچھ ہے وہ تو ہے میں نے توازوں کو اپنایا ان کے ساری کو اپنایا میرا رب راضی ہو گیا میرا رب خوش ہو گیا رب نے کعبے کے روحانی وجود کو حکم دے دیا میرے استقبال کرے تو یہ ہمارے بزرگوں کی واقعات ہیں کہ وہ حج کو نکلے پیدل انہوں نے حج کیے رابیہ بسری مقدس ولیہ ہیں وقت کی چلنے کی طاقت نہیں تھی مگر لاتھی کے سہارے چلیں پیر سوج گئے ورم آگئے مگر پہنچیں حضرت زکریہ شیخ زکریہ رحمت اللہ لے آپ نے ایک کتاب لکھی تو انہوں نے قرآن پاک کی جو آیت ہے نا وَعَذِّن فِ النَّاسِ اس آئے کریمہ کو جو آخر تک آیت ہے اس آئے کریمہ کے زمن میں انہوں نے پیدل چلنے کی قرآن کی آیت سے پیدل چلنے کی جو ہے فضائل بیان کی اس آئے کریمہ کی روشنی میں انہوں نے پیدل چلنے کی فضیلتیں بیان کی پیدل حج کرنے کی اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے پیارے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں قرآن کے پہلے مفسر ہیں کتنا علم ہے اللہ اکبر کبیرہ کون ہے حضرت عبداللہ بن عباس میں ذرا سے ان کے بارے میں بھی بتاؤں اتنا علم آیا کہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر علم عطا فرمایا ایک مرتبہ میرے آقا نبی کرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور موں کے اندر رکھی میرے آقا نے خجور کو چبایا گھٹلی نکال کر باہر پھینک دی جیسی میرے آقا نے گھٹلی کو پھینکا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ بچہ آگے بڑھا اس نے اس گھٹلی کو اٹھایا اپنے موں کے اندر ڈال لیا اس بچے نے گھٹلی کو چونسنا شروع کر دیا اللہ اکبر کبیرہ میرے حضور کے موں سے نکلی ہے میرے حضور کے موں کو چون کر نکلی ہے لبوں کو چون کر نکلی ہے حضور کا لعاب اپنے ساتھ لے کر نکلی ہے اسی کو اس بچے نے چونسنا شروع کر دیا وہ بچہ چونس رہا تھا اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے پر کرم فرمایا میرے آقا نے اس بچے کو دعائیں دی اللہ اکبر کبیرہ تاریخ گواہ ہے وہی بچہ جب بڑھا ہوا تو دنیا نے انہیں قرآن کا پہلا مفسر جناب حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام سے جانا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جب آپ کا آخر وقت آیا کمزور تھے بیمار تھے جب بیمار ہوئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگو مجھے کسی اور بات کا اتنا افسوس نہیں جتنا اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پیدل حج نہیں کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کا یہ کہنا کہ مجھے اس بات پر افسوس ہے کسی اور بات کا مجھے اتنا افسوس ہی نہیں ہے اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پیدل حج نہیں کیا ہے تو ان کے نزدیک گویا پیدل حج کرنا بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت رکھتا تھا اور آج تاریخ مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عجر زیرو ہے کوئی عجر نہیں ملے گا یہ بے وجہ ہے سواریاں موجود ہیں سواریاں موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ محبت کی بات ہے یہ عشق کی بات ہے یہ دیوانگی ہے یہ وارفتگی ہے یہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے اور رہ گئی نیت کی بات میں بار بار ارز کرتا ہوں دلوں کے حال اللہ جانتا ہے حسن زند سے کام لو کوئی کہتا ہے فالوورس بڑھانے نکلے ہیں کوئی کہتا یہ کرنے نکلے ہیں کوئی کہتا کروڑوں کمانے نکلے ہیں ارے میں کہتا ہوں حضور نے حکم دیا ہے حسن زند سے کام لو مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو لیکن یہاں عجیب تماشا ہے وہ لوگ جن پر حج فرض ہے اور وہ حج کرنے نہیں جا رہے ہیں وہ اس حج کرنے والے پر اعتراض کر رہے ہیں ذرا تو خدا کا خوف کرو ذرا تو اللہ سے ڈرو نیت تو اللہ جانتا ہے دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے اور سنو ایک چیز اور بتاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھیڑ کھٹی ہو رہی ہے بھیڑ جمع ہو رہی ہے اتنا پروٹوکول اتنی تازیم اتنی شہرت اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے وہ انسان جب اتنا بڑا کارنامہ ہے جب محبت میں چلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محبت کو یوں ہی ضائع نہیں کرتا ہے اللہ اس کا صلاح بھی دیتا ہے دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر وہ پیدل چلا ہے اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کی عزتیں بڑھاتا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافے کرتا چلا جا رہا ہے